ایک طرح سے ریل اسٹیٹ کی کافی بڑی کمپنی ہے ہممائی میں بہت شاندار پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں اور انفرا میں بھی ان کا ای پی سی آرم بھی ہے منان شاہ ہمارے سجد رہے ہیں باتشیت کرنے کے لیے مان انفرا کے منیشمنٹ منان گوڈ مارننگ بہت شکریہ بات کرنے کے لیے حالانکہ ہم نے آپ سے اس برہے بات کی ہے پہلے کی آپ کا ریل اسٹیٹ کا بزنس کیسے چل رہا ہے کافی مضبوط آپ نے گائیڈنس بھی دیئے وہاں پہ بہت آج میں باتشیت کرنا چاہوں گا اس مددے پہ کہ ہم یہ جانکاری ہمیں مل رہی ہے انڈسٹری سے کہ انڈسٹری میں ٹھیکے داروں کی بہت کمی ہو گئی ہے کوالیٹی ای پی سی پلیئرز بڑے بڑے ریل اسٹیٹ کے جائنٹس ہیں جو سپر ہائی رائز بنا رہے ہیں ممبئی میں اور پریمیم پروجیکٹس آ رہے ہیں نورت میں سب بتاتے ہیں کہ کالیٹی ریلائیبل ای پی سی پلیئرز جن کو آپ کام دے سکیں اور ٹائم باؤنڈ کام ختم ہو اسی کمی چل رہی ہے اس لیے کافی حد تک انفرہ پلیئرز کو اچھے کالیٹی پلیئرز کو پریمیم بھی مل رہا ہے آپ کا بھی یہ کہ انفرہ آم ہے آپ نے اپنے لیے بھی شروع کیا اور افکرس باہر بھی آپ کرتے اس سائیڈ او دی بیزنس کے بارے میں پوتینشل بتائیے جیسے من انفرہ میں دو ڈیویزنس ہے ایک ہے ای پی سی ڈیویزن دوسرا ہے ریل ایشٹر ڈیویزن ہم نے ہماری جو ای پی سی کی ایکسپرٹیز ہے being an in-house contractor ہم نے ساری ایکسپرٹیز in-house ہمارے ریل ایشٹر پروجیکٹس کیلئے بھی لگائی ہوئی ہے جس کے کاران کیا ہوئے کہ جو quality ہے efficiency ہے اور timelines کی delivery ہے وہ ہماری لیے کافی speed up ہو چکا ہے اس کے کاران کیا ہو چکا ہے ہمارے before time delivered ہوئے ہیں اس کے کاران جو customers ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ایک طریقے کا confidence ہے ان کو ایک آشواسن ملتا ہے کہ میں یہاں پہ جو گھر لے رہا ہوں میں جو بھی پیسے ایک developer کو دے رہا ہوں وہ safe ہے وہ secure ہے اور مجھے کہیں دوسری بات کی چندہ نہیں ہے مجھے product ہمیشہ time پر ملنا ہی ہے and because ہمیں کوئی دوسرے contractor کے اوپر dependability نہیں ہے ہم سب کچھ in-house کرتے ہیں ہمارے پاس ساری چیزیں available in-house ہو جاتی ہیں جس کے کاران ہم کافی better quality construction deliver کر پاتے ہیں at the end یہ ساری چیزیں price پہ reflect ہوتی ہیں and customers خوشی خوشی ہمیں premium دینی بھی تیار ہو جاتے ہیں اوپر میں آتا ہوں but منہ نا ہمارے industry کے جانکاروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کا management آپ خود بھی کل شام کو موموئی میں کچھ بہت بڑے بڑے investors سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی exchanges پہ تو ہم نے announcement دکھائی تھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس طریقے انکوائریز آ رہی ہیں کس طریقے ڈگج انویسٹر آپ کو approach کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ اگر آپ شیئر کر سکیں تو کل صبح سے ہماری meetings شروع ہوئی تھی یہ ہمارا ایک first round تھا this is just basic an introduction کیلئے ہم ملے تھے پہلے and companies ایسے reliance securities ہوگی HBAC, IFL اس طریقے کی کافی ساری companies کے ساتھ ہماری one on one interaction ہوئی تھی جہاں پہ ہم نے ہمارا business model ان کو سمجھایا ہے ہماری company کیا کرتی ہے کس طریقے کی margins کماتی ہے projects کی pipeline کیا ہے آج تک ہم کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ساری چیزوں کی information انہیں دیئے تو ایک کافی دلجسٹ conversation ہوا تھا ہمارا ہم کے ساتھ کافی گھنٹے باتیں چلی تھی تقریباً 17 سے 18 companies کو ہم ملے تھے جنہوں نے interest دکھایا تھا ہماری company کے business model سمجھنے کے لیے تو وہاں پہ ایک momentum build up ہونا شروع ہوا ہے منان ایک سوال جو نبیشک جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے جو درشک ہمارا ساتھ جوڑے ہوئے آپ کو جو سن رہے ہیں کہ آپ کی جو کرچ کی جو ستھی ہے ابھی وہ کس طر پر ہے اور اس کو گھٹانے کے لیے اس میں reduction کے لیے آپ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں اگر آپ من انفرا parent company دیکھیں گے تو وہ historically and till date آج بھی debt free ہے ہم جو debt ہمارے پاس ہے وہ subsidy company میں وہ بھی construction finance which is very very nominal and اگر آج اگر آپ debt to liquidity ratio دیکھیں گے تو ہم پھر بھی آج cash positive ہے net تو یہ جو debt آپ دیکھ رہے ہیں this is mainly for banking relations because real estate industry میں آپ کو سارے institutes کے تاتھ relation بھی رکھنا ہوتا ہے but اگر آپ دیکھنا چاہے اگر ہم کو debt pay off کرنا ہے تو ہم آج بھی pay off کر سکتے but it's mainly to maintain relations with the banking relations منان کیونکہ اپنی پی سی اتنا بڑا segment ہے اور آپ کو اچھے خاصے اس میں orders بھی مل رہے ہیں کیا آگے چل کے going further یہ ایک بڑا revenue driver پوری company کے لئے ہو سکتا ہے آپ کا focus area کیا اس طرف shift ہو سکتا ہے so اگر آپ current book دیکھیں گے تو دونوں کا contribution weightage equal ہے 50-50 ہے so EPC سے 50% console level پہ contribution ہو رہا ہے and even real estate کی طرف سے 50% کا contribution ہو رہا ہے focus shift ہونا تو نہیں کہہ سکتے but دونوں کو ہم برابر طریقے سے آگے لکھے جانا چاہیں گے real estate پہ definitely پکڑ زیادہ بڑی رہے گی because اس کا revenue potential بڑا ہوتا ہے EPC کے سامنے and current order book جیسے ہماری 1700 کروڑ کی ہے یہ order book definitely ہم strong کرنے کو دیکھیں گے with good catch rich players کا کام ہم لینا چاہیں گے and infrastructure میں ہم definitely آگے بڑھنا چاہیں گے تو کافی سارے order potential ہمیں announce ہوتے دکھ رہے ہیں جو tender ہم bid کرنا ضرور چاہیں گے آگے کے quarters میں اور وہ جیسے آئے گا ہم کوشش کریں گے definitely اسے جیتنے کی منان جی ایک آخری سوال آپ کی company کے نام کو لے کر اور آپ کے نام کو لے کر بھی چونکہ آپ کا نام منان ہے company کا نام من انفرا ہے کئی بارے اس کو لوگ من انفرا بھی بولتے ہیں تو آپ جب کلیر کیجئے من انفرا ہے من انفرا ہے اور اس کا آپ کے نام کے ساتھ کیا connection ہے میرا نام منان ہے کمپنی کا نام من انفرا ہے میرے جو تین انیشیل ہے اور میری مدر کا نام بھی مانسی ہے تو جب ہی کمپنی کا فرمیشن ہوا تھا تبھی ہم دونوں کے پہلے تین لیٹر کا انیشیل سے کمپنی کا نرمان ہوا تھا اور اس طریقے سے اس کا نام من انفرا ہے نہ مان ہے نہ مین ہے it is من انفرا انٹریسی ہے آیا آپ نے من کی بات اپنی شیئر کر لی من کے بات منان نے من کی بات شیئر کر لی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ منان آج سمیں دینے کے لیے اور اس سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہ ان سٹاکس میں سے جن میں ٹریڈرز کا انٹریس بھی بہت ہے اچنائز کا کچھ بڑے انویسٹرز کا انٹریس بہت ہے اور ان فاکٹ فائز میں آپ دیکھیں گے پچھلے کچھ دنوں میں سوالوں نے بھی یہاں پر بائن کی ہے سو اس ٹاک پر ضرور نظر رکھیں ہمارے ویوورز مینجمنٹ سے آپ کو ایک اچھی کومنٹری بھی ملی رہی ہے ان کی گروت پلانس کیا ہے